ہمیں آزب بہنی کا کہ او شخصیت نے کوفہ دل کرنا رانوار ہے آج ساڑھے محاشرے تندر ایک محاورہ بولیا جانتا ہے الکوفی لا یوفی کہ کوفی جڑا ہوتا ہے تو وفا نہیں کرنا ہاں ہاں منتے ہاں چند افراد نے بے وفائی کی تھی ہے لیکن چند افراد ہی وجہ تو سارا کوفہ بے وفا نہیں ہو جانتا اے کوفہ او شہریں حضرت اکمیر اومینی عمر بن خطاب نے اس نے حالات فرمایا ہے انہوں نے فتح فرمایا ہے پھر حضرت عبداللہ بن مسرود نے قولایا فرمایا عبداللہ بن مسرود کوفہ میں وقت گھر چھڑے آئے جاں دیرے لالے اللہ دا قرآن بھی پڑھاں گا جہاں مصطفیٰہ دا فرمان بھی پڑھاں گا جہاں پھر مولا علی دا زمان آیا مولا علی دا حکومت انہوں نے خلافت میں قرآن بھی پڑھاں گا جہاں قرآن بھی پڑھاں گا جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دور خلافتیں حضرت امام آصف ابو حنیفہ تے دادا جان انہوں نے نام بھی نام آرے حضرت صابت رو لے کے آئے یاد کہتے نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے دعا فرماو حضرت علی علی مرددہ نے دعا فرمایے اللہ انہوں نے مانتے بیٹے تے انکر برکت اللہ فرما دے حضرت امام آل بھو حنیفہ تے برکت فرما دے اللہ نے دعا لوں کو بھول فرمایا سنو مالو تولتی ضرورت نہیں سی جیداتا تھی ضرورت میں سے ساڑے خاندان دے انکر اللہ رب العالمین میں ایسا فقیر ایسا دانشور ایسا محدث ایسا محدث لڑا حلوم اقلیا نقلیا جان والا ہے فقہ جان والا ہے رب العالمین نے دعا قبول فرمایے امام آزم ابو حنیفہ انا فرما چھوڑیا کون امام آزم وہ حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضور فرماتے ہیں جامع ترمزی کی روایت ہے فرمایا کہ حضرت ابو حریرہ راویے فرماتے ہیں انا جلوسا اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن ابو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کا قرآن نازل ہوا فَأُنزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمْعَةِ وَآْخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَبُوْ بِهِمْ قرآن کی یہ آیت سورة الجمعہ کی یہ آیات یہ نازل ہوئیں تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے حرف کی یا رسول اللہ قلتو منہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ آخرین جو اللہ فرما رہا ہے کہ آخرین کہ جو ان کے ساتھ ملے نہیں یہ آخرین سے مراد کیا ہے وہ فرماتے ہیں فَلَمْ يُرَاجِهُ نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا فرماتے ہیں پھر میں نے سوال کیا حتیٰ سالہ سلاسا فرماتے ہیں کہ میں نے تین مرتبہ سوال کیا قرآن کہہ رہا ہے وَآخرینَ ان کی شان بیان کر رہا ہے تو فرماتے ہیں ہمارے اندر وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارْس سلمان فارسی بھی موجود تھے تو پھر حضور علیہ السلام نے قربان جاؤں صحابی کی شان پر آج تیرے میرے اوپر ماں باپ کا ہاتھ آ جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ماں نے باپ نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے استاد نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے مرشد نے ہاتھ رکھ دیا ہے صحابہ کیسی قسمت والے تھے کہ جن کے سروں پر جس کے کندوں پر ہاتھ رکھ دے تو محمد اور مصطفیٰ رکھ دے تھے فَوَدَعْ يَدُهُ علیہ السلمان نبی کریم علیہ السلام نے سلمان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضور نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا لَوْقَانَ الْإِمَانِ لَوْقَانَ الدِّينُ عِند السُّرَيَّ اگر دین اور ایمان سرعیہ ستارے جو آسمان پہ ہوتے ہیں کٹھے ستارے وہاں بھی دین ہوا فرمایے لَزَحَبَا رَجُلٌ اَوْرِجَالٌ مِنْحَا اُلَائِ فرمایے ایک بندے کو ایسا اللہ ملکہ تا فرمائے گا کہ سرعیہ کے پاس بھی علم ہوا تو وہاں سے بھی علم لاکھ گھر لوگوں کو اتا فرما دے گا وہاں فرماتے ہیں اس سے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان بیان ہوتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا امام مالک سے کسی نے پوچھا امام مالک سے پوچھا کیا کم امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں میں اس کو جانتا ہوں امام اعظم یہ وہ بندہ ہے وہ آدمی ہے اگر یہ ثابت کر دے کہ فلان پہاڑ اگرچہ یہ فلان ستون اگرچہ یہ اینٹوں کا ہے پتروں کا ہے لیکن امام کو اللہ نے اتنا علم دا فرمایا ہے دلائل سے ثابت کرنے کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے تو پھر آپ سونے کا بھی اس کو ثابت کر سکتے ہیں اس کی آپ اور میں پہلوی اس کی ہم تقلید کرتے ہیں ہم مقلد ہیں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے جو حضور کی حدیث اور قرآن سے مسائل اخذ کر کے ہم تک پوچھائے ہیں ہم ان سے لے رہے ہیں اس کو تقلید کہا جاتا ہے ہم مقلد ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ مقلد ہیں یعنی ان کی تقلید کی جا رہی ہے اور تقلید ایک شریح حکم ہے کوئی آدمی ایک گھر کسی گھر والے کی سربراہی کے بغیر نہیں چل سکتا اتنا بڑا دین ایک سربراہ کے بغیر کیسے چل سکتا ہے مستانِ گرامی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی یہ وہ ہستی ہیں آج جن کو آپ اور میں مانتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں جن کی شان کیا ہے جن کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا قربتہ فرمایا ہے بولدے سبحان اللہ کبھی کبھی علم والی باتیں بھی سنا کریں ہر جمعہ پر وہی حلیمہ والی ڈاچی نے سنا کریں کبھی علمی باتیں اور اچھی گفتگو بھی آلہ گفتگو ساری اچھی ہوتی ہے کبھی علمی باتیں بھی سنا کریں یہ بھی چیز ہمارے پاس ہے آپ کو دینی چاہئے اب سنیں امام آدم کے شان جن کی ہم تقلید کرتے ہیں امام آسم بنی با رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت داتا لی حجویری کشف الماجور دے اندر لے ہدینے آپ رماد نے ایک رات خواب دایا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مزارے پر اروار دے میں حاضر ہوایا آپ دے سراندی جا کے میں آرام کر لکھ میں آسو دے یار میں دعا کرتا ہم اللہ رب بلا جبیر سانو بھی حضرت بلال دے مزار دے دارتا فرمادے میں اجھا بولو آپی حضرت بلال دے ملار دے کریم میں سویا برماد نے میری حق کا سویا اکرم ہویا اکرم ہویا کی کرم ہویا امان دے لال سامنے تجریب لے گیا گئے برماد نے مکہ مکرم مدبہ ہو لے میں بکیا آگا سمڈے آرہونے اچانک میں آگل ہوئے خیات میں اٹھنا ہویا میں آزگے دے یارسول اللہ آیا حبیبا یہ نوہ اپنی کچھ سیڑ دے انتر پہ لوزہ درer چایا ہویا جے یہ گونے جس طرح ماں اپنے بچے نوہ پیار دن آر ٹھان دیئے محبت دن آر ٹھان دیئے شبک دن آر ٹھان دیئے یارسول اللہ آیا حبیبا موسیقی 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 کیونکہ نماز چاند تن عورت نہیں پڑھ سکتی فرمایا گویا کہ پتا چلے آ میں قرآن و حدیث دے عمل کردہ اپنے رائے دے عمل نہیں کردہ پھر آپ نے سوال کیتا امام باکر میں نوے تصم مرد کبھی ہے یا عورت کبھی ہے امام باکر فرما دینے کہ مرد کبھی ہے عورت کبھ مورے فرمایا اگر میں کہتا کہ آس دے عمل کردہ رائے دے عمل کردہ میں کہتا کہ عورت کیونکہ کمزور ہے وہ ٹپل دینا چاہیدہ ہے مرد طاقت والا ہے انہوں سنگل حصہ دینا چاہدہ ہے پھر کہتا مسئلہ بھی سمجھے جاؤں اگر میرا ست تقسیم کرنی پہ جائے مردوں بھائیوں ٹپل ملنا ہے بہنوں ادھا ملنا ہے میں سال دے دور دے بھائیوں سسوں ملنا ہے شریعت اندر دے دے بہنوں دیئے ہم شیرہ نو پاچاس ملنے نے ورمایا امام باکر اگر میں اپنی رائے دے عمل کردہ ہوں گا میں اپنے کیا سے عمل کرنا ہوں گا میں کہتاہ عورت کیونکہ کنزور ہے تبھدتا جائے فرمایا ہاں ہاں پر سن لو میں اپنی رائے دے عمل نہیں کردہ اپنے کیا سے عمل کرنا فرمایا عابدہ مشہور کون ہے اگر میرے قول دے نال قرآن لٹگر آجائے حدیث لٹگر آجائے فرمایے میرے کونوں چھڑ دینا ہے قرآنوں اپنا لینا ہے مصطفیٰ فرمانوں اپنا لینا ہے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ دی حظمت آپ دی شانوں کس طرح بیان کرئے تب تاریخ بغداد دندر عیبہ کیا موجود ہیں آپ فرمادہ نے اب دن میں حضورت مزارت حالت ہویا میں رخات دندر حالت ہویا حضورت مزارت بیگ کے میں ہڈیاں پیا اٹھان دا اپنے سینے دے بیا رکھ دا مشہور تابیر ابن سیریر ایک خوابتیاں تابیرہ گڑھان دندر بڑے مشہور نے حضرت ابو بکر دے انعالتہ دکر کھڑا والے نے آپ نے ایک بندے نو بھیلیا جاؤں پجھ کے آؤں میں نو خواب آیا ہے میں حضورت مزارت کو دھنوارتیں بیٹھا ہویا ہڈیاں اٹھا ریاں اپنے سینے دے رکھ ریاں اپنے تابیر کیے پر میرا نانے لینا ابن سیریر انتے کل بندہ پہنچانگا ہے حضورت ایک آدمیوں خواب آیا ہے حضورت مزارت بیٹھا ہویا ہے ہڈیاں پیا اٹھانگا ہے اپنے سینے دے بیا رکھ دا ہے فرمایا ہاں خوش خبری لے جا جیڑا بھی ایک خوابت کھڑوانا ہے یہ تابیر ہے کہ اللہ انہوں نے علم حدیث عطا فرمائے گا کہاں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ تذکرت الاولیاء دیلتا روایت موجود ہے جہاں آپ دے کل پچھیا جاندائے ایک آدمی ہے حضرت عثمان دے نال برز رکھ دائے دوستان اگرامی یاد رکھنا نبی دے صحابہ دے نال برز نہیں رکھنا اہل بیت دے نال بھی پیار کرنا ہے صحابہ دے نال بھی پیار کرنا ہے اولیاء دے علماء دے نال بھی پیار کرنا ہے ایک شخص سے حضرت عثمان دے نال بھوز رکھ دائے کلمہ پڑے ہویا ہے آپ روپر کا چلے آئے آپ نے بنایا ہے فرمایا میں سُڑے آئے عثمان دے خلاف تو بولنا ہے ماذا اللہ یہودی کہنا ہے فرمایا میں سُڑے آئے اس چائر دے اندر ایک آدمی دلدہ ہے جیڑا بڑا مالدار ہے بڑی دولت والا ہے میں چاندہ وہاں کہ تینوں او دا دماد بڑھایا جائے وہ تھی بیٹی تینوں دے دی جائے تیری بیٹی انہوں دے دی جائے وہ کہندہ ہے اے امامِ آرزم سیخ پا ہو گیا اس سے دے اندر آ گیا آگ بدولہ ہو گیا کہ ایک یہودی دا میں او دا دماد بڑھا نہ چاہنے ہو آپ نے برمایا چھلیا پھر کس طرح یہاں تے غلان کرنا ہے جس انہوں میرے آقا نے اپنیا دو شہزادیاں آتا فرمایا انہوں تو یہودی کہنا ہوئے او دا اکل ٹکانِ آلہ تے غتمتے در گر جاند آئے کہتا ہے حضور میں نومہ بھی حضرت امامِ آزم و حنیفہ علم والے بھی ہیں تے اللہ تے ولی بھی ہیں تے ویانسا فرما تے لے ہر مشکل دی کندی شاروں تے عطول یان دے کائی ولی نکار کرن جس بیلے مزکل نرابے کائی موسیقی 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 موسیقی